ایک ایسا شہری جو مالی حالات کی بدالت تعلیم تو جاری نہ رکھ سکا لیکن فن مصوری میں اپنا لوہا منوالیا ایم وائی کے نیوز ٹی وی کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پرس کرنا مد بھولیں السلام علیکم ایم وائی کے نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں صدرہ غیاس اور آج میں آپ کے ساتھ ایک نئی موٹیویشنل سٹوری لے کر آئی ہوں ایک ایسے شخص کی موٹیویشنل سٹوری جو کہ اپنی گھریلو مشکلات کے باعث اپنا تعلیمی سفر تو جاری نہیں رکھ سکے لیکن اپنے شوق کو وہ آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں ایک ایسا شخص جو کہ جنوبی پنجاب کے ایک شہر ویہاڑی سے آٹھ سے نو کلومیٹر دور ایک گاؤں ہیں جہاں سے وہ تعلق رکھتے ہیں لڈن گاؤں اور اب لاہور آ کر اپنے فان کا لوہا بھی منوا رہے ہیں تو انہوں نے نہ صرف سلائی سکھی سلائی میں وہ جنٹس اور لیڈیس دونوں کے کپڑے سیکر اپنا روزگار چلا رہے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ پینٹنگ جو کہ ایک خوبصورت سکیچنگ کرتے ہیں وہ جس کی نہ تو انہوں نے پراپر کوئی تعلیم لی ہے اور نہ ہی اس کے لیے پراپر کوئی کلاسز اٹینڈ کی ہیں تو یہ خدادات سلائیت ہے جس کو وہ آگے لے کر چلتے آ رہے ہیں تو ہم انہی سے ملتے ہیں اور ان کی کہانی انہی کے زبانی جانتے ہیں اسلام علیکم سعید کیسے شوق ہوا آپ کو یہ سکیچز بنانے کا اور جبکہ آپ کی تعلیم بھی جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے کہیں سے آپ کے مطابق آپ نے بہت زیادہ اس کی بہت زیادہ کیا کہیں سے کوئی تعلیم نہیں لی کہ یہ سکیچز کیسے بناتے ہیں تو کیسے شوق ہوا میں بچپن سے بنا رہا ہوں مجھے شوق تھا اس سے شوق جاری رکھا ہو آگے میری کوشش ہے کہ میں اس پر زیادہ سے زیادہ کام کروں اور سے زیادہ سے زیادہ بہتر بناھوں یہ شوق کب سے ہوا تھا یہ شوق تو مجھے پانچونی کلاس میں جب گیا تو اس سے بہت زیادہ مجھے شوق تھا تو اس وجہ سے میں اس پر زیادہ سے زیادہ کام کر رہا ہوں اور میری کوشش ہے کہ یہ والا کام میں زیادہ سے زیادہ کروں سلاحی والا وہ بس مجبور کے تیات میں نے شروع کیا ہوا ہے میری کوشش ہے کہ میں نے امران خان صاحب کا بھی سکیچ دنایا ہے اور یہ میری خواہش بھی ہے کہ میں نے گفت کروں ان کا سکیچ اس کے بعد میرے فیوریٹ ایکٹر ہیں فیروز خان صاحب ان کی سکیچ بھی بنایا ہوا ہے تو کیسا لگتا ہے اپنے پسند دیدہ شکسیات کو تصویری شکر میں ڈالنا اور شکل بھی ایسی کہ بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے تمام فیچرز بھی پرومیننٹ کیے ہیں ہر چیز کو اچھے طریقے سے مینج کیا ہے تو کہاں سے اتنی ساری چیزیں سیکھی ہیں جی یہ میں سیکھا تو کہیں سے نہیں ہے یہ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ انہوں نے بجے یہ صلاحیت اطاع کی کہ آپ لوگوں کے دلوں میں میرے لیے عزت بخشی انہوں کا ہی کرم ہے باقی آپ کے سامنے ہی ہے اچھا ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنا یہ پروفیشن جو ہے وہ آگے بھی بڑھانا چاہ رہے ہیں تو کس طرح آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں بس میں تو اس پر کام کر رہا ہوں اور زیادہ سے زیادہ اچھا کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ واقعی جو لوگ ہیں یہاں کے جیسے جیسے دیکھیں گے اور امید ہے کہ اچھا سے اچھا ارزال ٹائے گا اور حکومت کی طرف سے میری یہ اپیل ہے کہ جو میرا کام ہے بغیر کہیں سیکھیں بغیر کچھ کیے میں یہ کام کر رہا ہوں تو کوئی کوئی سپورٹ کرنی چاہیے اچھا ابھی آپ سہید کیا چاہتے ہیں اس فن کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں یا جو آپ سٹیچنگ کر رہے ہیں اس فن کے ساتھ آگے جانا سلائی والا کام تو میں کاری رہا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرا سکیچز کا کام ہے اس کو میں آگے لے کے جاؤں تاکہ ادھر سے بھی کچھ بہتر ہو جائے اور ادھر سے بھی کچھ ہے پہلے جو کام کر رہا تھا اور اس کے اوپر سکیچز کا وہ ایسی ہی کھا رہا تھا لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے لئے مجھے کچھ کچھ بھی کر رہے ہیں اتنے لوگ آپ سے جو ہیں وہ سکیچ بنوا چکے ہیں اور کیا محافظہ لیتے ہیں آپ ایک سکیچ یہاں پہ میں نے بنایا تو بھی کافی سارے ہیں جو مجھے یاد نہیں ہے لیکن ان کے اوپر جو میں نے پیسے جو وہ محافظہ دیتے ہیں وہ ہوتے ہیں کچھ دو تین ازار تک ہے پہلے اتنا محافظہ نہیں لیتا اب بس لوگ آتے ہیں اور پوچھ کے چلے جاتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ میرا کام پہنچے اور زیادہ سے زیادہ میں اس کو بہتر کروں اور اپنے جو حالات ہیں اس سے زیادہ بہتر کروں اچھا اب بھی آپ کوئی ینگسٹرز کو میسیج دینا چاہو جس طرح آپ نے اپنے فن کو جاری رکھا ہے تعلیم نہ ہونے کے باعث بھی تو جن کے پاس ایسا فن ہے اور وہ کسی مسئلہ کے باعث اپنے تعلیمی سفر جاری نہیں رکھ سکے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میرے جیسے لوگ ہیں یا جو بھی جنگ جنرریشر ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکے تو جس طرح میں نے روزگار بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں کام کر کے کوئی نہ کوئی ان کے پاس فان ضرور ہونا چاہیے جس کی وجہ سے کوئی چانس مل جائے آگے ان کے زندگی میں تو بہتر تو یہ ہے کہ وہ تعلیم بھی حاصل کریں اس کے ساتھ اپنے فان کو زندہ رکھیں یہاں پر صحیح جو ہیں وہ بہت زیادہ پور امید بھی ہیں اور اپنے فن کا لوحہ بھی منوا رہے ہیں تعلیم چونکہ وہ پوری نہ کر سکے اپنی گھریلو مشکلات کے باعث لیکن انہوں نے اپنی خوشی کو اپنے فن کو جاری رکھا اور وہ مختلف سکیچز بھی بناتے ہیں یہاں پر کیونکہ وہ لاہور میں آ کر اپنی سلائی کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں تو ان کے مطابق کہ وہاں جس علاقے سے ان کا تعلق ہے وہاں پر اس فن کو اس طرح سے پذیرائی نہیں مل سکی جو کہ انہیں لاہور آ کر ملیا ہے سائد کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اپنی اس جو فن ہے اس کو جو ہے وہ آگے لے کر جانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس سے اچھا روزگار بھی کما سکیں ابھی تو یہ جتنے بھی سکیچز لوگوں کے بناتے ہیں اس کا کوئی بھی معافظہ نہیں لیتے لیکن اب وہ اس بات کے خواہ ہیں کہ وہ ان سے اپنا روزگار جو ہے وہ اچھا روزگار جلائیں تاکہ ان کی زندگی کا گزر بسر جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکے ہم بھی اسی طرح کی مزید موٹیویشنل سٹوریز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور اس کو لائک اور سبسکرائب کریں موسیقی